اسلام علیکم جیمنائیز میں حریص ازمی پروفیشنل سٹولجر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اس ہفتے کی آسٹرولوجیکل ریسرچز لے کر جیمنائیز آپ کے لئے تو یہ ویک آئیڈیل ویک ثابت ہوگا سال کا معاملہ یہ ہے کہ پچھلے ہفتے گیارہ تاریخ کو ہفتے کے آخری دن آپ کا رولنگ پلینٹ ڈائریکٹ ہو چکا ہے آپ کے سیکنڈ ہاؤس میں وہ ڈائریکٹ ہوا ہے مرکری کا صرف ڈائریکٹ ہونا ہی آپ کے لئے ایک بڑی خبر تھی کیونکہ اس سے تمام طرح کے جو فیولز جو آپ کی نیچر کو سپورٹ کرتے ہیں مائنڈ ابیلٹیز کو سپورٹ کرتے ہیں کانفیڈنس لیول کو آئیڈیا میکر کو ذہنی ذرخیزی کو قوت حافظہ کو پلاننگز کو اور کانسنٹریشن کو وہ سارے فیولز آنے لگ جائیں گے اور یہ آج سمجھیں کہ یہ والا جو ہفتہ ہے یہ بارہ تاریخ سے اٹھارہ اٹھارہ جولائی تک ہے تو اگلے سات آٹھ دس دن تک یہ فیول مچور ہو جائے گا اور اس مچورٹی کو آپ خوب انجوائے کریں گے لیکن بات یہاں نہیں ختم ہوئی بات یہ ہے کہ مرکری آپ کے ہاں سیکنڈ ہاؤس میں ڈائریکٹ ہوا ہے اور سیکنڈ ہاؤس ہے اپنے معاملات زندگی میں بھی کریں گے یہ دونوں فیکٹرز بہترین انداز سے اس ہفتے سے آن ہو جائیں گے تعلیمی شعبے والے جیمنائز کو الگ فیور ملے گی کھیل اور کھیل سے ریلیٹڈ جو زندگی والے لوگ ہیں ان کو الگ ملے گی ٹیچرز کو لرننگ والے سائیڈ کے لوگوں کو کریٹیو سائیڈ کے لوگوں کو سائنٹسٹ کو اور یہ جو فیشن ڈیزائنرز ہیں ان کو ان ساب سبجیکٹس کو اس مرکری کے ڈائریکٹ ہونے سے بڑا ایڈوانٹیج ہے سو یہ تو مرکری کے ڈوانٹیجز ہو گئے اور الیبریٹ کر سکتا ہوں لیکن صرف یہ ذہن میں رکھی ہے کہ مرکری is a fuel toward your mind toward your vocal abilities and toward your public image اب اس سے related تمام ہی فیلڈ کے لوگ جو بولنے سے اپنا رزق کماتے ہیں یا عزت کماتے ہیں جو دماغ سے اپنا رزق کماتے ہیں یا عزت کماتے ہیں یا پھر public image جو ان کا face value ہے اس سے عزت کماتے ہیں ان کا fuel اب 12 تاریخ سے شروع ہو چکا اور یہ so on grow کرے گا اس growth میں دو otherwise advantages ہیں جمینایز ایک advantage یہ ہے کہ سورج بھی اسی house میں second house میں ایک سال میں سورج نے ایک ہی دفعہ second house میں سے گزرنا تھا اور اس کا یہ آخری ہفتہ ہے تقریبا آخری ہفتہ نہیں دس دن لگا لیں کیونکہ 22 تاریخ کو سورج next house میں چلا جائے گا next house میں وہ مزید طاقتور ہوگا آپ کے لیے بھی اور دیگر planets کے لیے بھی لیکن second house میں اس کے advantages new job کے حصول کے لیے تھے جمینایز کو اگر job switch کرنی تھی تو this is the right time switch کر سکتے ہیں investment کرنی تھی تو this is the right time invest کر سکتے ہیں vision کو broad کرنا تھا کوئی چھوٹی چیز کو بڑا کر کے perform کرنا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ perform کرنا تھا یا دوسرا کوئی کام شروع کرنا تھا کوئی خریداری کرنی تھی کسی طرح کا کوئی risk taking کرنی تھی تو یہ sun and mercury کی second house کی position آپ کے لیے اس ہفتے ideal ہے اب آپ یہ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ leadership quality, bravery, decision accurate and executive یہ سب آپ کو میسر آئیں گے یہ دو planets آپ کے لیے ideally perform کریں دو اور planets بھی اچھے ہیں جیسے وینس آپ کے ہاں first house میں direct form میں ہے چھبیس ساری سے and venus is responsible of your love communication venus is responsible of your beauty loving nature venus is responsible of your peace of heart venus is responsible of your new connections and venus is responsible for your pleasures emotional بھی اور physical بھی and venus کی یہ position کے عوض آپ کی مارکیٹ میں خاندان میں دوست احباب میں job پر attractions بڑھ جائیں گی لوگ آپ کی طرف مائل ہوں گے so you are center of attraction اگر venus اکیلا ہوتا تو تھوڑا تھا لیکن کیونکہ ادھر second house میں mercury بھی ہے sun بھی ہے تو آپ کا attraction level بڑھے گا اس سے نئے connections love connections relationships colleagues کے ساتھ mood کا اچھا ہونا colleagues کے ساتھ آپ کی favors بننا bosses کے ساتھ آپ کی favors بننا family کے ساتھ آپ کی favors بننا یہ سب possible ہوگا تو یہ تین planets آپ کے لئے اچھے ہوگئے چوتھا planet mars ہے that is in your 11th house اس کے advantages بھی بڑے ہیں and positive ہیں mars پہلے تو سمجھ لیلی ہے کن چیز ہے جسمانی stamina mars کے fuel سے produce ہوتا ہے extra stamina mars کی وجہ سے opportunity level enhance ہوتا ہے mars کی وجہ سے بندے کے اندر سے سستی اور کہلی دور ہوتی ہے mars کی وجہ سے organ performances زیادہ اچھی ہو جاتی ہیں mars کی وجہ سے age effect نہیں آتا mars کی وجہ سے بندہ risk taking میں آسانی محسوس کرتا ہے confident ہوتا ہے mars 11th house میں ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں دوست احباب سے connection بنانے کے لئے traveling کے لئے سیرو سیاحت کے لئے new ventures کے لئے partnerships کے businesses کے لئے یہ سب اچھا رہے گا تو یہ چوتھا planet آپ کے لئے اچھا ہو گیا دو planet اس وقت کمزور چلے ہیں یہ جو چار planets آپ کو دے رہے ہیں جیسے sun bravery دے رہا ہے mercury mind abilities دے رہا ہے وینس love sight دے رہا ہے mars آپ کو physical health دے رہا ہے لیکن ان میں میں نے luck factor کا ذکر نہیں کیا that is due to retrogression of jupiter that is not available so آپ کو ہر وہ کام کرنا ہے جس کام میں آپ کی دسترس آپ کا control اور آپ کے resources بھرپور ہیں آپ کے plans بھرپور ہیں جہاں پر آپ کو قسمت کی ضرورت پڑے گی luck factor کی کہ قسمت اچھی ہوئی تو کامیاب ہو جاؤں گا پھر چھپ رہیے پھر وہ ابھی 12 ستمبر تک available نہیں ہے retrogression of jupiter otherwise بھی آپ کو problematic کرے گی کیسے problematic کرے گی اگر jupiter retrograde ہو تو سیکھنے کا عمل سلو ہو جاتا ہے بندے کے اندر حالانکہ mercury بہت اچھا ہے sun بہت اچھا ہے سیکھنے کا عمل تیز ہونا چاہیے لیکن اکتاہت ایسی ہوگی جو اندر سے اٹھے گی اور دل نہیں کرے گا تھوڑے دن جا کر اکتا جائیں گے اور اگر ہم لوگوں نے جیسے میں نے یہ prescription دے رکھی ہے جیمنائز کو اگر وہ چاہیں تو emerald پہنے emerald کے replacement میں رو بھی پہنے تو ہمیں جو jupiter کی natural support مفت میں ملتی ہے وہ روبی کی support سے artificially مل جائے گی تو آپ کی زندگی میں آپ کے معاملات میں آپ کے relations میں کسی طرح کا کوئی delay نہیں آئے گا کسی طرح کی کوئی bad luck نہیں آئے گی and آپ smoothly اس کو آگے چل جائیں گے اور یہ ہر سال ہوگا jupiter ہر سال retrograde ہوتا ہے چار مہینے کے لیے تو کتنے سالوں میں یہ آپ سیکھیں گے کہ بھائی اس نے تو retrograde ہونا ہے چیزوں کو slow کرنا ہے آپ خود بھی محسوس کرتے ہوں گے کہ سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ کسی نہ کسی problem میں آپ پس جاتے ہیں وہ جو problem والا time ہوتا ہے وہ mostly retrograde of jupiter کا ہوتا ہے ہر سال یہ different ہوتا ہے لیکن ہر سال آئے گا ضرور چار مہینوں کے لیے ساڑھے تین مہینوں کے لیے اس لیے آپ کو اس کا کوئی تدارک کر کے رکھنا چاہیے جو میں 17 year سے اس کو repair repel یا اس کو counter کر رہا ہوں وہ سورہ شم سے سورہ یاسین کی second last diet سے and birth stone therapy سے کر رہا ہوں جیسے کہ آپ کا birth stone emerald یا ruby ہے یہ average gemini's کے لیے ہے average gemini's کے لیے مطلب یہ ہے کہ جن کو ذرا سی سپورٹ چاہیے اور وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے یہ emerald and ruby سورہ شم سے and سورہ یاسین کی second last diet جو higher ones ہیں ان کے لیے جو stone therapy یا remedy ہوتی وہ بھی کچھ الگ سے ہوتی and جو lower one ہوتے ہیں انہیں زیادہ ضرورت ہوتی ہے اس لیے ان کے لیے بھی different remedy ہوتی average people کے لیے یہ remedy enough ہے جو lower one ہیں بہت ڈرے ہوئے gemini's ہیں بہت گھبرائے ہوئے بہت بیمار بہت ناکام بہت بزدل اس میں پریشان ہونے کی بات نہیں میں یہ سخت الفاظ اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ آپ کو اپنی real worth پتا چل جائے اگر میں صرف sugar coat کرتا رہوں گا تو gemini's کو یہ پتا نہیں چلے گا اگر کسی gemini's میں بزدلی کا پہلو ہے تو اسے یہ admit کر لینا چاہیے تاکہ وہ اس کو sort out کر سکے اور اگر وہ موں پر بہت بہادر بنتا ہے بہت اندر سے وہ یہ ڈری رہا ہوتا ہے کہ کہیں کوئی مسئلہ نہ کھڑا ہو جائے اور میں اپنا حق چھوڑ دوں تو پھر اسے treatment کی طرف چلے جانا چاہیے اسے اس طرح خامخوا کا مجاہد بننے کی ضرورت نہیں ہے and higher ones کو بھی اپنی worth پتا ہونی چاہیے کہ وہ کتنا risk لے سکتے ہیں بہت ہی risk لینا اتنا high risk لے لینا کہ کمر ہی ٹوٹ جائے اس سے بھی بچنا چاہیے ان دونوں situations کو define کرنے کے لیے personal chart کی طرف جانا بہت اچھا رہتا ہے جیمنائز personal chart میں آپ کی worth abilities پتا چل جاتی ہیں personal chart میں اس وقت آپ کو basic کن کن planets کی support حاصل تھی in the time of birth تاکہ آپ کی وہاں سے lifestyle پتا چل جائے آپ کا ascendant آپ کا moon sign آپ کا sun sign یہ پتا چل جائے پھر آپ کی successes کتنی رہی life میں وہ پتا چل جائے spiritual skills mother abilities یہ سب birth chart سے پتا چل جاتی ہیں at that time آپ define کر سکتے ہیں کہ آپ کی اس level کے competition کو win کر سکتے ہیں personal chart کے لیے یہ number نیچے چلتے رہتے ہیں آپ ان پر رابطہ کر کے اپنے calculations کروا سکتے ہیں but وہ free forum نہیں ہے جمنائز میں ہر ویڈیو میں بولتا ہوں لیکن اس کے باوجود لوگ وہاں free میں پوچھنے کی کوشش کرتے ہیں خیر آخری بات کر کے اب بات کو ختم کرتے ہیں سیٹن آپ کے ہاں 8th house میں retrograde ہے جوپٹر بھی آپ کے 8 میں گھر میں retrograde ہے یہ دو ایسی بری خبریں ہیں جن کی وجہ سے آپ کو ایک تو luck factor کو artificially generate کرنا چاہیے اس کے لیے میں نے remedies دے دی اور دوسرا آپ کو قانونی پیچیدگیوں سے بچنے کی ہر ممکن کوشش کرنی چاہیے لڑائی جھگڑے سے بچنا چاہیے بحث اور تقرار سے بچنا چاہیے اور ایسے لوگوں پر اندھا دھند اعتماد کرنے سے بچنا چاہیے جن پر ابھی آپ کا واسطہ نیا نیا ہوا ہے یا جو لوگ کسی حد تک آپ کو دھوکہ چپکے سے دے سکتے ہیں یا برملا چیٹنگ کر سکتے ہیں تو اس سے آپ کو تھوڑا سا بھی بچنا چاہیے جب تک سیٹن ریٹو گریڈ ہے آپ کو بلیک کلر بھی آوائیڈ کرنا چاہیے بلیک کلر is a lucky color towards سیٹن but جب سیٹن مصبت ہو جب وہ منفی ہوگا تو آپ کے لیے problematic ہوگا تو ابھی آپ کو رکھنا چاہیے کالا رنگ پہننے سے that's all from my side جیمینائز اس ہفتے یہی information سے امید کرتا ہوں میری دی ہوئی information سے آپ وقت کے سلوک کو time behavior کو اچھے انداز سے سمجھ گئے ہوں گے پھر بھی اگر کوئی چیز ایسی جو میں define نہیں کر سکا تو comments میں اس کا اظہار کر دیجئے گا میں کوشش کروں گا اگلی ویڈیو میں ضرور آپ کو تفصیل مناسب تفصیل بیان کر سکوں اگلے ہفتے میرے پاس ایک بڑی خوشکبری ہے sun new angle پر جائے گا new fuel produce کرے گا اور اس کا یہ angle سال کا سب سے اچھا angle ہوگا آپ کے لیے وہ کن subjects of life کو support کرے گا اور اگلے ہفتے تفصیل بیار کر ہوا تب تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ نکبر